بسم اللہ الرحمن الرحیم مولوی سحیل صاحب کی بدحواسی پر مبنی بہکی بہکی باتیں اور بزدلانا بان مدرسہ عربی یا ریون کے پڑوسی ایک صاحب جن کا نام مولوی سحیل بتلایا جاتا ہے کچھ روز سے یہ صاحب بہکی بہکی باتیں بہت ہی بے بسی اور بدحواسی کے عالم میں کر رہے ہیں جس کا اقرار انہوں نے ابھی حالیہ بیان میں خود اپنی زبان سے کیا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں لیکن بے بسی کے اظہار کے ساتھ ادھر ادھر مختلف حضرات پر جھپٹ بھی رہے ہیں کہ کبھی اہل شورہ پاکستان پر وار اور کبھی وفاق المدارس پاکستان کے نڈر اور بے لوس رہنوما مفتی نعیم صاحب کراچی پر وار کیفیت ان صاحب کی بڑی ہی عجیب ہو گئی ہے خود ہی مدعی بن رہے ہیں اہل شورہ کی نا اہلیت کے خود ہی وکیل بن کر اس کے دلائل دے رہے ہیں اور خود ہی معذولی کے فیصلے سنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کیسا انوکہ حال ہے شاید یہ نغوست ہے نظام الدین کی مرکزیت پر تاپڑ توڑ حملوں کی اور اس کے خلاف محاذ آرائی کی کیونکہ تکمیل حالمی شورہ جیسے فتنہ انگیز شوشے کے بانی جناب یامین صاحب کراچی کے رائمند میں مین چمچے مولوی سحیل صاحب ڈاکٹر سلیم صاحب اور مولوی احمد بٹلا وغیرہ ہی ہیں جو آگے مولانا خرشید صاحب مولانا زیاو الحق صاحب وغیرہ کو استعمال کر رہے ہیں اور سب کچھ نام لگا رہے ہیں حضرت اقدس مولانا احسان الحق مددلہو کے اور حیرت ہے کہ مولوی سحیل نامی صاحب اپنے حالیہ میڈیای بیانات میں ایک جانب تو خود تبلیغی مزرگوں کے اکرام و اخترام کی اور ان کی غیبت سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور دوسری جانب انہی بیانات میں ملکی سطح کے تبلیغی اکابرین کا نام لے کر ان کو مجروح بھی کر رہے ہیں اور ان کا گوشت نوچ نوچ کھا بھی رہے ہیں بس بات وہی ہے کہ یہ چند مخصوص حضرات اب چونکہ دنیا بھر کے تبلیغی خواسوں عوام کے سامنے بلکل بے نقام ہو چکے ہیں اور سب نے خوب سمجھ لیا ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جا جا کر تبلیغی انتشار و فساد انہی کی کارستانی ہے تو جب ہر طرف سے پھنس گئے تو آخری دم کے دائیں بائیں جھپٹے اور وار کر دیئے ہیں معتبر ذرائع کے مطابق یہ صاحب مولوی سحیل نامی نہ تو مدرسہ عربیہ رائیونڈ کے باقاعدہ مدرس ہیں نہ رائیونڈ کے مقیم اور نہ ہی حضرات مشورہ میں سے ہیں بس کچھ عرصہ سے دو چار نوجوان پال رکھے ہیں جن کے ذریعے تھوڑے تھوڑے وقفے سے رائیونڈ بزریا ہنڈا گردی دہشت پھیلا دیتے ہیں لیکن اب ان کے وحشیانہ حملے ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا سامنے آتا ہے یا تو کوئی انہی جیسا آدمی اٹھے گا جو گھنڈا گردی کا جواب وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ برائی کا بدلہ برائی سے کے طرز پر دے گا یا پھر فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا کی بنا پر درگزر کر کے ان کے معاملہ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیا جائے گا کہ وہ پاک ذات انہیں توفیقِ توبہ و ندامت دینے یا پھر جببار و منتقم ہونے کی شان ظاہر فرمائیں اور براہ راست خود ہی نمٹ لیں بہرحال اس موقع پر اہلِ شورہ پاکستان کے رویے کا سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں آیا انسائیت کے بیانات کو گیدر بھبکیاں قرار دیتے ہوئے نظر انداز کرتے ہیں یا خاموشی سے کنارہ کش ہوتے ہیں یا مہانہ مشورے میں نوٹس لیتے ہیں کچھ واضح نہیں ہے البتہ جماعتِ علماء کرام پاکستان کے مرکزی حضرات کے درمیان یہ بات آئی ہے کہ اس سلسلے میں حضرت مولانا سعاد مددزلہو نظام الدین کی منشاہ کو معلوم کر کے اس کی اتباہ کی جائے کیونکہ جب اللہ نے نظام الدین پر اعتماد کی برکت ہمیں کھلی آنکھوں دکھا دی کہ دنیا بھر کے سنجیدہ حضرات نے نظام الدین کی مرکزیت تسلیم کر لی ہے اور امارت کے سلسلے میں وہی کے حضرات کے فیصلوں کو مان لیا اور عالمی مشورہ کے قیام کی امید بھی بند گئی ہے تو ہمیں خود سے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے اسی لیے ان صاحب کے بیانات پر بس منصفانہ اجمالی تفسرہ کر دیا ہے تاکہ احباب میں تشویش ختم ہو فقط والسلام بندہ عبد المعید نمائندہ جماعت علماء اکرام پاکستان موسیقا موسیقا موسیقا